انتخابات دوہزار اٹھارہ ملتوی ہونے کا خطرہ ٹل گیا الیکشن کمیشن نے دو سے تین ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے کئی علاقوں میں انتخابی مہم بھی شروع کئی حلقوں میں نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع اپلر ٹرابنلز میں اپیلوں پر سماتوں کا سلسلہ تیز این اے پچانوے میاں والی سے امران خان کی اپیل پر فیصلہ محفوظ شاہد خاکان عباسی کی این اے تریپن کے لیے اپیل پر سمات سابق وزیراعظم نے لکھا وہ ٹیکس دیتے ہیں ان کا وقار برقرار رہا کیا اتنی سی غلطی پر ان کو چانس دیا جا سکتا ہے جنسٹس محسن اختر کا سوال الیکشن کمیشن حکام نے جواب دیا موقع دیا بھی جا سکتا ہے سوچ لیں کل تک عدالت کی معاونت کریں عدالت کے ریمارکس پاکستان مسلمی قنون بھی آج سے انتخابی مہم کے لیے میدان میں اتھرنے کو تیار شہباز شریف دو روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے اپنے انتخابی حل کے انے دو سو انچاس کا دورہ جلسے سے خطاب اور مختلف تقاریب میں شرکت کریں گے تکٹو کی تقسیم پر جلد بازیاں پی ٹی آئی کا وہ کھلاہٹ میں ایک اور یو ٹرن این اے چاہ ون ملتان سے سکندر بوسن کو ٹگٹ دے کر واپس لے لیا کاغذات نامزدگی جمع کرائے بغیر صاحبزادہ محمد قاسم سے آلوی کو انے بانوے سے ٹگٹ جاری غلطی کا پتہ چلنے پر فیرست نام خارج ٹوبا ٹیک سنگھ میں حیدر کھرل سے ٹگٹ واپس لے کر ریاض پتیانہ کو دے دیا این اے 245 سے آمیر لیاقت حسین اور این اے بائی سے علی محمد خان کو ٹگٹ جاری این اے 65 میں پرویز الہی کے لیے میدان خالی کیس جیالے کو کس اکھاڑے میں اتارنا ہے پیپلز پارٹی کے بڑوں نے بھی مشاورت کا عمل تیز کر دیا بلاول بھٹو کراچی آصف زرداری لاہور میں جوڑ توڑ میں مصروف جڑوان شہروں میں پانی کی قلت کے از خود نوٹس کی سمات پانی اور بجلی کے عبور پر ہنگامی صورتحال میں کام کرنا ہوگا کیا وفاقی حکومت صرف پانچ وزراء کے ساتھ چل سکتی ہے وزیر آزم سے دخواست کروں گا پانی اور بجلی کے معاملے کو خود دیکھیں چیف جسٹس کے ریمارکس غیر قانونی شادی ہالز والے اپنا بوریا بستر اٹھائیں کوئی دوسرا کاروبار کریں سپریم کورٹ کے غیر قانونی شادی ہالز سے متعلق از خود نوٹس میں ریمارکس ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے وکیل کے حتمی دلائل جاری اعتصاب عدالت کے جج نے کہا ملزمان میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا خاجہ حارش نے بتایا نواز شریف اور مریم نواز بیرون ملک ہیں اس سوالے سے درخواست زمہ کرانی ہے دلائل میں کہا کہ واجد زیا کی رائے سے نتیجہ اخص کرنا یا تبجیہ کرنا قابل قبول نہیں کیسے ممکن ہے چالیس سال پرانی دستاویزات موجود ہوں خاجہ حارش کے دلائل تیب اردوان نے صدارتی اور پارلیمانی انتہابات کا مارکاز سر کر لیا دوسری مدت کے لیے ترکی کے صدر منتخب حکمران جماعت نے تریپن فیصد سے زائد ووٹ لیے اردوان نے خود کامیابی کا اعلان کیا اپنے خطاب میں بولے اب کوئی جھمبوریت کو نقصان نہیں پہنچائے گا عدلیہ پر اعتبار بڑھانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے ترک نیشنل الیکٹورل بورٹ کی جانب سے بھی تیب اردوان کی فتح کا اعلان جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی شاندار جیت پر ترکی میں جشن سیشن کوٹ لاہور نے اداکارہ میشا شفی کو علی زفر کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے سے روک دیا نوٹس بھی جاری اداکارہ میشا شفی نے حراسہ کرنے کے لیے بلا وجہ الزامات آئیت کیے دنیا میں شہرت متاثر ہوئی عدالت حرجانہ ادا کرنے کا حکم دے درخواست گزار کا موقف ظلفی بہاری نیے براول پنڈی میں طلبی پر پیش قومی احتساب بیورو حکام کی پندرہ آفشور کمپنیوں کے بارے پوچھ کر ظلفی بہاری آج پہلی مرتبہ تفتیشی ٹیم کا سامنا کر رہے ہیں فیصل آباد کے ملر ٹاؤن کی فیکٹری میں گیس لیکٹ سے آتصد کی بچوں سمیت دس افراد جھلت کر شدید زخمی تشویشناک حالت میں علائیڈ اسپتال منتقل کئی زخمی ستر سے نوے فیصد تک چھلت چکے سرچ آپریشن کے بہانے نوجوانوں کی شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتا علوادی میں حالات کشیدہ مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے اضافین افری تائینات قابل جا جائے گا جہاں سے وہ آئے ہیں چین کے جنوب مغربی صوبے میں بارش اور سلاف سے تباہی و بربادی ہزاروں امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں لاکھوں افراد بے گھر ہزاروں اکڑ رکباز سے ریاب مختلف حادثات میں 63 افراد ہلاک بیس سے زائد لاپتا سولہ لاکھ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقل امریک ریاست کلیفورنیا میں بے قابو آگ سے تباہی تین ہزار اکڑ پر محیط جنگلات مکمل جل کر راک سیکڑو فائر فائٹرز آگ بھجانے میں مصروف حکام کی آس پاس کی آبادی کو فوری علاقہ چھوڑنے کی ہدایت سملی کے لیے مزید ٹکٹوں کا اعلان کر دیا کیپٹن اٹائٹ سفدر اینے چودہ بانسہرہ اور سردار شاہ اینے تیرہ سے الیکشن لڑیں گے اینے پندرہ سے مرتضی جاوید عباسی اور اینے سولہ ایبٹ آباد سے سردار شہریار کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اینے سترہ ہریپور سے بابر نواز اور پی پی ایک سو چودہ فیصلہ باد سے شیخ اجاز کو ٹکٹ مل گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پچیس جولائے کو یہ انتخابات ہونے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بیروچیف لاہور محمد علیہ السب جی علیہ السب کن امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے جب ٹکٹوں کا اعلان کیا جا رہا ہے پر لاکھ بھی انہوں نے دوسرے مرحلے میں ٹکٹوں کا اعلان کیا تھا کافی اضلاح تھا قومی اور صبح اسمبلی کی مششتوں کا لگل اب جو اب کیا ہے مسلم لیگ نون کے صبر کی کراچی جا رہے تھے تو انہوں نے صبح جو ہے جو آہاں چاہت میں جو نہیں اسی طرح ارت آباد سے اور ارت آباد سے بھی جاری کیے ٹکٹیں اور یہ ملکہ جوید آباد سے اینے پندرہ اور اینے سولہ سے اس طرح جا رہی آج جا رہی آرمائد آب کیونکہ کافی دیر کے یہ رکے رہے تھے کافی مقابلہ پر آپس میں ہمیدواروں کا تبیروں نے کال اس پر فیصلہ کر گیا ہے ہری پور سے بھی کیا بابر نواز کھان کا اسی طرح فیصلہ بعد سے شیخ ازاد کا کیا ہے فیصلہ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد جو مقابلہ پر آپس میں کافی کام پوٹیشن ہے اور اس میں جو ملکہ ہیں جن کو ٹکٹنے ہی ملکہ پیجاز بھی کریں لیکن اس میں بڑا دیکھ سمجھ کے مسلم لیگ میں کی جامشتہ سروے کر کے انہوں نے ملکہ پر دیکھا جا رہا ہے جو ملکہ زیادہ پوٹیشن لگتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علیہ صاحب نے آگاہ کیا اہم خبر آپ تک مہنچا آئے اینے پچھانوے میاوالی سے عمران خان کو الیکشن لڑنے کا گرین سگنل مل گیا ہے اپلٹ ٹربونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا محمد حارون نمائندہ ایکسپریس نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل لاہور آئی کورٹ کے اپلٹ ٹربونل نے اینے نائنٹی فائب میاوالی سے افتاریکین صاحب کے چیئرم امران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اپلٹ ٹربونل میں امران خان نے ترخواہ دیر کی تھی جس پہ کہا گیا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے ان کا جو کاغبات نامدت کی جو غرض مسترد کی ہیں اور اس لئے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اور اس فیصل کا ادم قرار دیا جائے حتام وقعہ کے دلائل کے بعد لاہور آئی کورٹ کے جس پہصل زمان خان نے اپیل کو سماس کی اور امران خان کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں پچانوے سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے جی محمد حارون بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر کہ مسلم لگ نون کے صادر شہباز شریف دو روزہ دولے پر کراچی پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ پر کارکنان کی بڑی تعداد کا شہباز شریف کا استقبال اور شہباز شریف ایف پی سی سی آئی اراکین کے سامنے انتخابی منشور اور معاشی ایجنڈا پیش کریں گے سادر نون لی خواتین تاجوں اور یوت کے نمائندوں سے ملاقات بھی کریں گے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے کاشف حسین سے کاشف شہباز شریف کراچی پہنچے ہیں کتنی دیر تک وہ کراچی میں قیام کریں گے اور ان کی کیا مشروفیات ہوں گی مصلق نون کے سادر میاں شہباز شریف آج کراچی پہنچ گئے ان کا دورہ کراچی میں مصلق نون کی انتخابی مہم کا ایک آغاز ہے اور آج وہ سب سے پہلے کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے جہاں مسلم لیگ نون کی ملک کی محیشت کو بہتر بنانے کراچی میں امن اومان کی سمطح بہتر بنانے کے لیے نون سے کردار پر وہ روشنے جالیں گے ساتھی وہ آئندہ انتخابی مجد کے لیے مسلم لیگ نون کا ساتھی منصور اور معاشی ایجنڈا بھی بزنس کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کے سامنے پیج کریں گے کراچی میں مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیوں کا جو مہور ہے جو گڑھ ہے ان لفتہ اسمائل وزیر خزانہ جو سابق رہ چکے ہیں ان کے گھر پر ہے تو آج ایک اشائیت جہرانے کا اعتمان کیا گیا ہے یا مسلم لیگ نون اور کراچی کی مرکز کیا